میرے بھائیو آج یہ عقیدہ بھی سمجھ کے جائیے اہلِ سنت کا اور اہلِ کتاب کا آپس میں امامِ مہدی کے اوپر جو اختلاف ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اور اگر یہ بات سمجھ آگئی تو انشاءاللہ بہت سے باتیں جو نگوٹا رہ جاتی ہیں سمجھ میں آ جائیں گی اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امامِ مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے یاد رکھئے اہلِ سنت کا اجبعہ ہے کہ امامِ مہدی ابھی پیدا ہوں گے باپ کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا ابھی پیدا ہوں گے لیکن اہلِ کتاب میں سے اور بعض مسلمانوں میں سے یہ دو گروہ ایسے ہیں جن کے نزدیک ان کا مہدی پیدا ہو چکا ہے پیدا ہو چکا ہے یہودیوں کے نزدیک بھی دجال کو مسیحہ اس لیے کہا گیا کہ پیدا ہو چکا ہے دجال کے پیدا ہونے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے اور بعض لوگوں نے یہ جو فلسفہ سوچا کہ پیدا شدہ ہیں صرف ظاہر ہوں گے یہ اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے اہلِ سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور کس گھرانے میں ہوں گے یہ ایک لمبی چھوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کے اوپر بھی مفصل بات ہوگی دجال کا پیدا ہونا یہ بھی اہلِ سنت کا اجماعہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہوا ہے دجال کیا اولادِ آدم میں سے ہے اس مغالطے کو بھی دور کر لیجئے ہمیشہ کے لیے دجال بداتے ہوت جو سکسیت ہے وہ کسی سسٹم کا نام نہیں کوئی کتاب کے اندر لکھی پڑی یہ جو اس طرح کا جی دجالی مافیا دجالی سسٹم دجالی کرنسی یہی دجال ہے یہ بات نہیں ہے علیبتہ یہ چیزیں اس کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں معاون ہوں گی بھی معاون ہوں گی بھی لیکن یہ دجال نہیں ہیں دجال اولادِ آدم میں سے ایک شخص کا نام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وعدے ہیں پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے اندر تیس جھوٹے دجال کذاب آئیں گے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں بس یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں نا ان کی اگر آپ مثال دیں یہ تو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہیں لیکن یہاں پہ جو تیس کا عدد ہے اس سے مراد یہ ہے جن کے پیچھے چلنے والے لوگ لاکھوں میں پہنچ جائیں گے اور مرزا غلائے محمد قادیانی ان دجالوں میں ایک دجال ہے کیونکہ اس کی امت کی تدار لاکھوں سے تجاوز کر چکی یعنی تیس بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے اور آخر میں جو جھوٹا آئے گا وہ ابتداء میں نبوت کا دعویٰ کرے گا یعنی دجال ابتدائی طور پہ آ کے یہ نہیں کہے گا میں رب ہوں ابتدائی طور پہ وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ کرے گا لیکن جب اس کی نبوت کے دعوے کو لوگ ویلکم کرتے جائیں گے تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا یہ دجال میں اور باقی قذابوں میں تیس میں یہ فرق ضرور ہے کہ دجال ان میں سے آخر میں آنے والا ہے اور اس کا دعویٰ صرف نبوت کے اوپر نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا کرے گا الوحیت کا دعویٰ کرے گا میں رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں میں تمہارا اللہ ہوں میرے بھائیو سننے کو آج آپ کو ہو سکتا ہے یہ بات بڑی چمبے کی لگے کہ کوئی بندہ آکے کہ میں رب ہوں تو لوگ اس کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے لیکن میرے بھائیو آج آپ نے غور کرنا ہے اللہ کی قسم ہماری مسلمان امت کی حالت تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاہن چھوٹے چھوٹے جدوگر چھوٹے چھوٹے شوبدہ باد لوگوں کے اوپر بھی اس طرح ایمان لے کے آتے ہیں جیسے ولی اللہ ہیں جو بندہ کاہن ہے شیطان زیر تسلط ہے شیطان کے ذریعے آپ کے ساتھ پیدا ہونے والے کرین سے حبریں لاتا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو بتائے گا تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے تو انہیں بچپن میں یہ کیا پانچویں کلاس میں تھا یہ ہوا دسویں میں تھا یہ ہوا آپ کے دل میں کوئی اور حیال نہیں آئے گا آپ کہیں گے یہ ولی اللہ ہے وہ کاہن ہے بگبخت وہ جدوگر ہے اس نے شیعتین کو اپنے قبضے میں لیا وایا ہے اگر آپ اس چھوٹے لیول کے کاہن کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو وہ جو بڑا زجال ہوگا جس سے باز پاس اس سے دراج کی باز ایسی قوتیں ہوں گی حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے بندے سے پوچھے گا میرے پر ایمان لے کے آتے ہو میں رب ہوں نہیں لاتا اگر میں تیرے باپ کو قبر میں سے زندہ کر دوں لے کے آئے گا ہاں لے کے آؤں گا کیونکہ یہ رب کی صفت ہے وہ ایک جن کو حکم دے گا کہ اس کے باپ کا حلیہ بدل کے نکل کے سامنے کھڑا جا جن شیطان اس کے باپ کا حلیہ بدل کے آ جائے گا سامنے اور اس کو اس کے باپ کی باتیں بتائے گا وہ مندہ بچارہ بہک جائے گا کہ یہی میرا رب ہے یہ میرا باپ اس نے زندہ کر دیا میرے بھائیوں موسیقا